اگر آپ بھی رول سموسے پکوڑے کھا کھا کر تھک چکے ہیں تو آج کی ہماری ریسپی خاص آپ کے لیے اور آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے افطار سپیشل بہت ہی کرسپی 100% ہلوائی سٹائل ایک دم موں میں گھول جانے والے کچوری کی ریسپی کھانے میں ایک دم لذیذ اور بہت زیادہ مزدار بن کر یہ تیار ہوتی ہے لیسٹ آئیے آپ کے افطار کے لیے ایک بار بنائیں آپ اس کو بنا لینے کے بعد فریز بھی کر سکتے ہیں یقین کریں گے اتنی کرسپی اور خستہ بنے گی کہ موں میں جاتے ہی گھلتی جائے گی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جلدی سے یہاں پر ہم نے ڈھائی کپ میدہ لیا ہے اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اسٹیج پر میدے کو میجر کرنے کے لیے ضروری نہیں آپ کے پاس میرنگ کپ ہو آپ اس کی جگہ پر گھر میں مجود چائے والا کپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں تھری ٹی بل سپون بھڑ کے گھی کا استعمال کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں تو یہ گھر گھرہ سا ہو جائے تو مکسنگ اچھی طرح سے کرنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کور تو نہیں ہو رہا لیکن یہ گھر گھرہ سا ہو گیا گھی ڈالنے سے کیونکہ ہم نے اسٹیج پر اس میں کم گھی کا استعمال کیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کی سوٹ سی سموٹ سی ڈو تیار کریں گے جس طرح سے ہم روٹی بنانے کے لئے گھر میں آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے یہ ڈو تیار ہوگی ہاں تو بہت زیادہ پتلی اور نہ ہی بہت زیادہ سخت میدے کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنے کے بعد جب آپ نے اس کو ڈو کی فارم میں لانا ہے تو آپ نے اس کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرنا یا پھر اویل کا استعمال کر رہی ہیں گھی کا اس کو گوندنے کے لئے چار سے پانچ منٹ کے لئے آپ نے اس کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے تاکہ یہ سموٹ سی ڈو ہو جائے تو یہاں پر ہمیں ڈو کا گوندتے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ منٹ گزر چکے ہیں تو اب ہم اس کا ایک پیڑا سا بنا لیں گے تو پیڑا بنا لینے کے بعد ہم نے اس کے اوپر گھی لگا لینا ہے یہاں پھر اویل لگا لینا ہے جو آپ کے پاس ہو آپ لگا سکتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو ہاتھ کی مدد سے پھیلا کے لگانا ہے پھر ہم اس کو کور کریں گے تقریباً بیس منٹ کے لئے اس کو سٹے پر رکھیں گے اور یہاں پر ہم نے ایک پیالی میں گھیلی ہے ہاف کپ اور اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے تو یاد رہے کہ اس ٹیج پر آپ نے بیکنگ پاورڈر کا استعمال کرنا ہے بیکنگ سوڈے کا نہیں اور ہم یہاں پر اس میں ڈال رہے ہیں تھری ٹیبل سپون کورن فلور دونے چیزیں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کر لینے کے بعد اگر تو سردی ہے تو باہر ہی پڑھا رہنے دیں کاؤنٹر پر اگر گرمی ہے تو پھر آپ نے اس کو فریج میں رکھ لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے اس کو سائٹ پر کرتے ہیں نیکسٹ اپ میں آتے ہیں پہن لیں گے اور اس کے اندر ہم دو سے ڈائی ٹیبل سپون اویل ڈال دیں گے یہاں پر ہم اس کی مزہدار اور ڈلیشی سی ایک فیلنگ تیار کریں گے اویل ڈال لینے کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپون بنا کٹا زیرہ ڈال دیں گے ہلکی سی خوشبو بنا سٹارٹ ہو چھوٹا اس ٹیج پر ہم اس میں ایک ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال لینے کے بعد میڈیم فلیم پر ہم نے اس کی بھنائیں کرنی ہے اس کا کلر نہیں چینج کرنا ہم نے لسن کا کچھاپن ختم کرنا ہے پھر ہم اس میں ایک ٹی سپون کٹی ہوئی ہری مرچ ڈال دیں گے ہری مرچیں ڈال لینے کے بعد میڈیم فلیم پر ایک منٹ کے لیے بھنائیں کریں گے پھر ہم نے یہاں پر ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا جس کو ہم نے بری کاٹ لیا تھا یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کا بھی ہم نے کلر نہیں چینج کرنا ہلکا سا ہم اس کو سوٹے کریں گے پیاز کو سوٹے کر لینے کے بعد اسٹیج بر اب ہم فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر لیں گے پھر ہم نے یہاں پر ہاف کپ بند کو بھی لیا ہے بری کٹی ہوئی ہم اس میں ڈال دیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم اس کو آٹھ سے دس سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے بند کو بھی کو بھی آٹھ سے دس سیکنڈ کے بعد ہم اس میں کچھ سپائسز ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں کالی میچ کا پاورڈر اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں کٹی لال میچ ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ہلدی ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم نے اس میں ایک پنچ کے قریب یالو فوڈ کلر ڈالا ہے اس کی لکو خوبصورت کرنے کے لیے آپ بھرم نے یہاں پر بون لیس چکن لیا تھا یہاں پر مارے پاس فریز ہوا تھا تو آپ کا پاس فریش ہے تو آپ اس کو بھی اوباہ لینے کے بعد اس میں شامل کر لیں تو چکن ہم اس میں ایک کپ استعمال کر رہے ہیں ان کے دو سو پچاس کرام ایک ٹی سپون ہم اس میں سویا سوس ڈال دیں گے سویا سوس مزید فلیور کو انہینس کرے گا اور ہماری فلنگ ایک دم گلیشز بن کر تیار ہوگی فلیم کو ہم نے میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے سٹیج پر تاکہ سبسیاں کا جو ہلکا سا کرنچ ہوا باقی رہے فلنگ کو یہاں پر پکتے ہوئے چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس میں کچھ کٹا ہوا بلکل فریش دھنیا ڈال دیں گے تو تیار ہے ہماری بہت بلیشز فلنگ دھنیا کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور فلیم آف کر کے ہم اس کو چلے سے اتار لیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ڈو کو بھی اچھا سا ریسٹ دے لیا تو ڈو کو بال سے نکالتے ہیں کاؤنٹر پر رکھیں گے ہلکا سا رول کریں گے اور پھر ہم نے اس کے آٹھ پیڑے تیار کر لینے ہیں میڈیم سے سائز کے ہم نے آٹھ پیڑے تیار کرنے ہیں یہاں پر ہمارے تمام پیڑے تیار ہو چکے ہیں ان کو سائٹ پر کرتے ہیں اور ہم نے جو کاؤنٹر والا اور گی والا مکس بنایا تھا اس کو بھی ہم نے فریج میں سے نکال دیا ایک مرتبہ ہم اس کو پھر سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم کاؤنٹر پر ہلکا سا اویل سے گریس کر لیں گے اور ایک پیڑا لیں گے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے ہم نے اس کو پھیلاتے جانا ہے اگر تو آپ کی ڈو ایک دم پر فیکٹ تیار ہوگی تو یہ ہاتھ کی مدد سے ہی اس طرح سے پھیلنا شروع ہو جائے گی تو یہاں پر ہم نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھا خاصا پھیلا دیا اب ہم نے جو کاؤنٹر اور گھی کا مکس بنا کر رکھا یہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اچھی طرح سے لگا لینے کے بعد ہم اس کی ایک سائٹ کو پکڑیں گے اور اس طرح سے ہم نے اس کو اس کے اوپر کر دینا یعنی کہ اس کو ہم کور کریں گے اور پھر دوسرے گونر سے پکڑ کر اس طرح سے اس کے اوپر رکھیں گے اب ہم اس کو اس سائٹ سے پکڑیں گے اس طرح سے اور دوسری سائٹ کو پکڑ کر اس کے اوپر اس طرح سے پریس کر دیں گے اور اسی طرح ہم نے جو پیڑے تیار کی ہیں ان کو بنا لینا ہے کون فور اور گھی والا مکس لگاتے ہوئے اس طرح تیار کر لیں گے تو یہ جو گھی ہم نے بنا کے رکھا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر ہم نے اپلائے کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے تمام پیڑے کو اسی طرح تیار کر لیا اب ہم نے جو سب سے پہلے پیڑا بنا کر رکھا تھا اس کو ہم دوبارہ کاؤنٹر پر رکھیں گے اور ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو پھر سے پھیلا دینا ہے یہاں پر ہم نے اس کو پھیلا لیا ہے تو ہمارا تھوڑا سا کون فور اور گھی والا مکس بچا یہ ہم اس کے اوپر لگا لیں گے آپ چاہیں تو لگا لیں ورنہ آپ اس کو رہنے دیں سکپ کر لیں اور پھر سے ہم اسی طرح اس کو کور کریں گے ایک کورنر سے پکڑیں گے پھر دوسرے کورنر کو اس کے اوپر رکھیں گے اور پھر ہم اس کو فول کر لیں گے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے تھوڑا سا کھینچ لینے کے بعد ہم نے اس کو فول کرنا ہے اس طرح سے یعنی کہ ہم نے اس بار بھی سیم سٹیپ ہی کرنا ہے پھر بتا دیں گھی اور کون فور والا مکس دوبارہ اگر آپ اس کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ورنہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم پھر سے تمام پیڑے بنا لیں گے تو یہاں پر ہم نے تمام پیڑے اسی طرح تیار کر لیں گے اب ہم ان کو سٹیپ پر رکھیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے اور یہاں پر ہماری فیلنگ بھی اچھی طرح سے تھنڈی ہو چکی ہے ایک آلو لیا تھا ہم نے اس کو اچھی طرح سے اقبال کر ہم نے تھنڈا کر لیا یہ ہم اس میں گریٹ کر کے ڈال دیں گے آلو کمپلیٹ آپ چاہیں تو آپ ڈالیں ورنہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آلو کو گریٹ کر لینے کے بعد پیچولا کی مدد سے ہلکا ہلکا سا ہم اس کو مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے مکس نہیں کر لینا اس کا ملیدہ سا بن جائے اس طرح سے اب ہم نے جو پیڑے تیار کیے تھے پھر سے ہم اس کو کاؤنٹر پر رکھیں گے اور ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو پھیلاتے جانا ہے اسٹیج پر یہ ایزیلی پھیلتے جائیں گے اسٹیج پر ہم نے اس کو بہت بڑانی ہاتھ کی مدد سے پھیلالینا ہلکی سے ہم اس کی تکنس رکھیں گے اور یہاں پر ہم نے جو فیلنگ تیار کیا اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس طرح سے ہم نے اس کو کور کرنے دوسرا کورنر اٹھا کے اس کے اوپر رکھیں گے تیس کا ہم واقعہ دعم رقیں اور اس اس طرح سے ہم اس کی یہ دیکھیں اچھی طرح عنہ سےchoح ہو جائے گی اور یہاں پر ہماری ایک کچوری پنکے تیار ہے فرائی ہونے کے لئے ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو پیڑے کی شیپ دیں گے اور سیم اسی میتھر سے ہم ساری تیار کر لیں گے یہاں پر ہم آپ کو ایک مزید بنا کے دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آجائے اور یہ ہماری ماشاءاللہ دوسری کچوری بھی تیار ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ان کی لیر چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی طرح ہم نے یہاں پر ساری تیار کر لیں گے اب ہم ایک کچوری لیں گے اور اس کو ہم نے ہاتھ کی مدد سے ہلکا سا اوپر سے پریس کر لینا ہے بہت ہی ہلکیاتوں سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور جو آپ نے فریز کرنا ہے ان کو آپ نے پریس نہیں کرنا پیڑے کی فوم میں ہی رہنے دینا اور اس کو فریز کر لینا اور یہاں پر ہماری ایک پیالی فیلنگ بچ چکی ہے اب آجاتا ہے اہم سٹیپ تو یہاں پر ہم نے اوئل لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر فنگر رکھیا تو یہ بہت زیادہ گرم نہیں ہے ہلکا گرم ہے اس کے اندر ہم کچوریاں ڈالیں گے تو ایک وقت میں ہم اس میں اتنی ہی کچوریاں ڈالیں گے جو ایزیلی فرائے ہو سکیں اور یہ والی سائیڈ جس طرف کو ہم نے اس کو پریس کیا یعنی کہ سیل کیا وہ سائیڈ ہم نیچے کی طرف رکھیں گے فرائے کرنے کے لیے اور کچوریاں فرائے کرتے وقت آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ڈالنے کے فوراں بعد چمچ چلانا شروع کر دینا یہ خود با خود ہی اوئل کے اوپر فلوٹ ہونا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں اسٹیج پر آپ اوئل کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا گرم ہے ہلکا سا گرم ہم نے اس کو رکھا ہوئے اور اسٹیج پر ہم صرف چار کچوریاں ہی فرائے کریں گے اور باقی کو ہم فریز کر لیں گے یہاں پر چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم ان کی سائیڈز کو چینج کریں گے ایسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ان کو اوئل میں ڈالا یہ بالکل اوئل میں جاتے ہی نیچے پینے کے ساتھ بیٹ گئی تھی چار سے پانچ منٹ کے بعد یہ اوئل کے اوپر فلوٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں اب ہم دو فوک لیں گے اس کی مدد سے ہم نے ان کی سائیڈز کو چینج کرنا ہے اس طرح سے اور سائیڈز کو ہم اسی طرح چار سے پانچ منٹ کے بعد چینج کرتے رہیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے کرسپی ہو جائیں اور ان کے اوپر خوبصورت سا کالر آ جائے ہمارے یہاں پر کچوری کی قیمت ستر سے اسیر پیہ جو چکن والی کچوری ہے آپ کے علاقے میں اس کا کیا ریٹ ہے آپ ہم ایک منٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت کلر آ چکا ہے یہ ایک دم اچھی خاصی خستہ بھی ہو چکی ہیں تو فلیم کو اوف کریں گے اور ان کو ہم نے گی سے نکال لینا اب ہم ان کو ریش آؤٹ کر لیتے ہیں اور ان کی فائنل لک میں آتے ہیں جس کو آپ نے بلکل بھی مس نہیں کرنا اور ماشاءاللہ تیار ہیں جی ہماری ایک دم کرسپی خستہ کرنچی موں میں گھول جانے والی بہت ہی ڈلیشز کچوریاں ہنڈر پرسنٹ ہلوائی جیسے ماشاءاللہ بن کر تیار ہوئی ہیں اب ہم آپ کو اس کا سانڈ بھی چیک کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ ان کا خستہ پن ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں یہ کمالہ سارا ان کو لو فلیم پر فرائے کرنے کا اگر ہائی فلیم پر ہم ان کو فرائے کرتے ہیں اوپر سے تو کلر آ جانا تھا اندر سے سارا میدہ کچھا رہنا تھا امید کرتے ہیں آج کی ہماری ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں آپ کی یہ کچوریاں کیسی بن کرتے ہیں یار ہوئی ہیں ریسپی کو ٹرائے کرنا تو بنتا ہے ریسپی کو فولو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ہنڈر پرسنٹ حلوائی کے جیسے ہی کچوریاں بنا کر تیار کر لیں گے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اسپی میں خوش اور آباد رہیں ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ